بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتیوں کہ آپ سب نوخریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پیٹھے کا حالوی کی رسپی کی کیسے بنایا جاتا ہے بہت سی آسان سی رسپی ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے ایک پیٹھا لے لیے اس کو پہلے ہم کاٹ لیتے ہیں اب اس طرح راؤنڈ کرتے جائیں گے بڑی چھوری سے ہم اس کی سکین اوپر سے اتارتے جائیں گے اس کی ساری سکین ہم نے اتار لیے چھلکے بارا اب میڈل سے اس کو کاٹ لیں گے اب ہم نے ایک چمچ لے لیے اس کی مدد سے یہ جال اندر بننے وہ اس کے بیچ ہے وہ نکتے ہیں کال لیں گے اس طرح اس طرح بالکل ہم ساف کال لیں گے اب ہم اس کو گریڈ کر لیتے ہیں ہم نے ایک بشین لے لی ہے آپ ہاتھ کی مدد سے بکا سکتے ہیں ہم نے سارا گریڈ کر لیے ملکو چھوٹا چھوٹا سا ہی کر لیے ابھی ہم چولے پہ رکھ دیے اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ رکھیں گے اور اوپر کور کر دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے دس منٹ ہمارے ہو چکے ہم چک کر لیتے ہیں یہ پیٹھا ہمارا سٹیم ہو رہا ہے اور اس میں اس میں کافی پانی چھوڑا ہے نیچے مچ ہی طرح سے اس کو سٹیم کریں گے اس میں یہ گل بھی جائے گا اور یہ پانی میں بلکو ہم ڈرائی کر لیں گے یہ ہمارا بلکو ڈرائی ہو چکا ہے ابھی ہم نکال لیں گے کسی دوسرے برتن میں ابھی ہلوی کی جو چش نہیں وہ تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے زیادہ نہیں کوارٹر کپ ہم نے سفید چینی لے لیے اس میں شامل کر دیں گے پانچ الاشی میں نے لے لیے ان کو ہم نے پیس لیے وہ اس میں شامل کر دیں گے چینی کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے پانی میں دو ٹیبل سپون ہمیں اس میں گھی شامل کر رہے ہیں چاشنی کو اچھی طرح ہم پکا لیں گے ہم نے ستھابت بادام لے لیں ان کو ہم نے گرام پانی میں بھگو کی چلکہ ہوتا لیں میڈل سے سر اپیس کر لیں گے ان کو اچھے طرح سے اس طرح کی چاشنی میں بھون لیں گے چاشنی ہماری بل کو تیار ہو چکی ہے اوپر یہ جاگ بن گئی ہے ابھی ہم اس میں جو پیٹھا ہم نے اس کو نکال لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس میں ہم نے کچھ چار مغز لے لیں اور کچھ پستہ ہم نے لے لیں جس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پہلے ہم نے لوگ فلم پہ رکھ ہوئا تھا ابھی ہم نے ہیٹ ہائی ہیٹ پہ رکھ دیا اور اس طرح ہم جل 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 مکس کرتے رہیں گے کوشی یہ کرنی ہے کہ ہمارے نیچے لگے نہیں کیونکہ اگر لگ جائے تو وہ خلوے میں سمیل سے آ جاتی ہے تھوڑا سور اس کو پکائیں گے دس منٹ کے لیر تاکہ بلکل درائے ہو جائے ہمارا ہلوہ بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی بنا ہے بہت سی آسان سا تریقہ ہے تھوڑا سا وہ ڈرائے کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر آپ کو ہماری رس کی اچھے لگ ہے تو کومنٹ ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملے گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت سا دوہوں کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ